اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک بہت ہی مزید کی ویڈیو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقین ہے نگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ بیننس ٹریڈنگ کرتے ہیں بیننس میں فیوچر ٹریڈنگ ویرا کرتے ہیں تو آپ کو کبھی لاسٹ نہیں ہوگا آج میں کچھ ایسی آپ کو بیننس میں فیوچر ٹریڈنگ کی ٹپس اور ٹریکس بتاؤں گا جن کو استعمال کرتا ہے اگر آپ ٹریڈنگ کریں گے تو آپ کو لاسٹ سونے کے چانسز بہت کی کام میں تو ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ اس لکھ سے بیننس کو جائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے بیننس کا اکاؤنٹ نہیں بنایا ابھی تک تو آپ میرے چینل پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے مکمل ٹک آپ تائبہ بیننس کا اکاؤنٹ بڑھانے کا تو آپ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو اکاؤنٹری ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویل نوٹسکیشن کو ضرور تک تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اہتر سے آپ نے پوچھا ٹرےڈنگ کو جائن کر لینا ہے تو اگر اس لنکیں پر کلک کرنا کے بعد آپ مینس اپ کو اپن کرنا ہے آپ ہمارativa ٹریننگ میں آ جائیں گے میںہ ن Rest اپ کو اپن کردور کرنے کے بعد آپ نے پوچھا ٹرےڈنگ میں آfacing کیودی میں کرنا چینل گا ہے آپ کے پاس اور چینل نہیں ہمارے پی ٹو پی پر کلک کرنے پی ٹو پی پہ کلک کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے سیلر دیکھ لینا ہے کوئی طور سے آپ نے ڈالر بائی کر لینا ہے اس کو ایزی پیس یا جائز کیس سے پیمٹ کر کے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر یہ ویریفائیڈ سیلر ہیں ان سے آپ ادھر دیکھ کے جب آپ بائی کر دیکھ سکتے ہیں اس کا رسپوس ریٹ سو پرسنٹ ہے اس کا نائٹی ایٹ پرسنٹ ہے اس کا نائٹی نائن پرسنٹ ہے تو آپ ایسے بائی کر سکتے ہیں ادھر سے ڈالر ڈالر بنا لیں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹریفیس آئے گا اس میں مجھے ٹریڈ آپ کو مل جاتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو فیوچر ٹریڈ کے بارے میں بتاؤں گا فیوچر ٹریڈ کی کچھ ٹیپس اور ٹریکس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے فیوچر ٹریڈ میں کرنے کے لیے آپ کو آپ کا جو بیلنس ہو گئے ویلیٹس پر کلک کرنا ہے بریٹس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے اوپاس یہ ایک بار کا آپشن اور ایک فنڈنگ کا آپشن ہے بنیناس میں فیوچر ٹریڈنگ کے لیے آپ کے پاس جو ڈالر ہونچیں یہ وہ فنڈنگ میں ہونے چاہیے تو فنڈنگ میں آپ کو ڈالر ٹرانسور کرنے کے لیے سپارٹ والد سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹرانسور پر ٹرانسور پر کلک کرنے کے بعد یہ اوپر دیکھیں آپ ہینے فونڈنگ اور سپارٹ والد ہے تو آپ نے سپارٹ سے فنڈنگ میں کر رہے ہیں تو آپ نے سمپلی ادھر کلک کر لینا ان تیر پر یہ دیکھے چینج ہو رہا ہے ادھر آپ نے کلک کرنا انہیروز پر تو یہ دیکھے سپارٹ سے فنڈنگ میں ہو جاتا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے کائن سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا کوئن آپ ٹرسفر کر جاتے تو آپ کے پاس تو یو ایس ڈیٹی ہوگا تو یو ایس ڈیٹ لکھ لینا ہے جو آپ کے پاس موجود ہوں گے ایک ایسو ہے جو بھی آپ نے وہ لکھ کے یا میکسیم کر کے آپ ادھر سے کنفرن ٹرسور بغیرہ پر کلک کر کے ٹرسور کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے فنڈنگ ویلٹ میں یو ایس ڈی ٹی آ جائے گے ایک ٹریکہ یہ ہو گیا ٹرسور کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ بھی بہت ہی ایزی اب مومن آپ کو بتا دوں کہ آپ نے فیوچر پر کلک کر رہے مومن آپ کو اجھرہ پیس ٹریک کرنے کے بعد آپ نےhte مومن آپ نے کلک کر کرنا ہے ڈی ٹرلی کے بعد آپ نے ایفلی ٹھنگ ویلٹ میں بھی آپ کو تصمیرا دریائیں ٹھوٹ ڈالر ٹرانس پر کر کے بعد آپ نے ای زیر آ جانا تو آپ کو پہلو میں بتا دے کیونک آپ نے کونے کونسا ہر سوڑنے آپ نے ہک ٹھنگ کرنا ہے اپنے ہمیشہ وہ گنی تھی جس کے بارے میں آپ نے گراف دیکھا ہے آپ کو کو بتا کہ یہ کائن آنے والے ٹائم میں اوپر جا سکتا ہے یا اس کے بعد آپ کو پرافٹ دے سکتا ہے تو آپ نے شروع میں بھائی بھی ٹریڈنگ کرنی ہے سیل میں نہیں کرنی ہے تو بھائی والا آپ سے آپ کیلئے اچھا ہی رہے گا جب آپ تھوڑے سے ایک سپیٹ ہو جائے تو آپ بھائی سیل دور میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تیزے کوئنگ کائنا ہے ویسے ایتھیریم بی تی سی بین بی یہ بھی اچھے کائنیں تو آپ نے اگر میں ایتھیریم میں کرنا چاہتا تو ایتریم پر کلک کروں گا اس کے بعد یہ آپ نے جو ٹریڈ کر رہی ہمارے میں اس ٹائم کر رہے ہیں جب آپ یہ گراف کو دیکھ سکے ٹریڈنگ کو دیکھ سکے ٹائم دے سکے ٹریڈ آپ میکسیموم بیس یا تیس منٹ کے لیے کرے چالیس منٹ کے لیے کرے اگر آپ کو اوپر جاتا ہے اس سے اگر زیادہ آپ ٹریڈنگ کریں گے اور آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے اس وقت اگر آپ ٹریڈنگ کر کے تو موبائل چھوڑ دیتے تو آپ کو نقصان کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہے جتنے کے پرافیٹ کے کیونکہ یہ مارکٹ کبھی بھی اوپر نیچے جا سکتی ہے اس لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کم سے کم ٹائم کے لیے بائنس ٹریڈنگ کریں یہ جو فیوچر والی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا آپشن ہے یہ آئیسولیٹڈ والا ادھر کلک کرنا ہے ادھر آپ کو دو آپشن ملتے ہیں ایک ہے کراس والا اور ایک آئیسولیٹڈ والا کراس کے بارے میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کراس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو اگر کلک کرتا ہے یہ دیکھیں اگر میرے پاس 0.82 یو ایسڈٹی پڑھے ہوئے ابھی اگر کراس میں میں ٹریڈ لگاؤں گا تو اگر میں نے ستر یو ایسڈٹی کی ٹریڈ لگائی ہے ادھر تو میرے پیچھے بارہ یو ایسڈٹی جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں کراس میں میرا ستری یو ایسڈٹی کا بھی لاس ہو جاتا ہے تو میرے فنڈنگ میں جتنے بھی ڈالر ہوں گے فنڈنگ ویلڈ میں وہ سب کراس ویلڈ کراس کی گا ٹریڈ لگی ہوگی تو وہ سب جب تک ختم نہیں ہو جاتا ہماری ٹریڈ جاری رہے گی ہمارا پورا بیلنس کر جائے گا پورے ڈالر ختم ہو جائے گا اگر کراس میں ہم کرتے ہیں تو فنڈنگ بیلنس کا تمام فنڈنگ ویلنس والا کٹ جائے گا تو اس کے بعد اگر ہم کرتے ہیں آئیسو لیٹیڈ میں میں ہمشہ آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ نے ٹریڈ کرنی آیا آئیسو لیٹیڈ میں فیوٹر ٹریڈنگ آئیسو لیٹیڈ جو فیوٹر ٹریڈنگ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس ایٹی تیرو پیٹے ٹو یا ایک ڈالر ہے دو ڈالر ہے تو آپ اپنے دو میں سے اگر ایک ڈالر کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو آپ کا ڈالر ہی ختم ہوگا گا اگر اپ کو لاز ہوتا ہے تو ایک ڈالر ہی کٹے گا فنڈنگ ویلنس میں دوسرا ایک ڈالر موجود ہوگا وہ کٹے گا نہیں وہ نہیں ختم ہوگا اس کا لاز آپ کو نہیں ہوگا وہ آپ کے فنڈنگ ویلیڈ میں موجود رہے گا تو کراس میں یہ ہوتا کہ اگر آپ ایک ڈالر کی ٹریل گاتے آپ کی فنڈنگ ویلیڈ میں پیچھے تین ڈالر پڑے ہوئے تو وہ اگر آپ کو لاس ہوتا ہے تو وہ تین ڈالر بھی آپ کے ضائع ہو جائے گے تو اس کے بعد آپ نے ادھر سلیکٹ کرنا تھا یہ مارجن والا ہے جس لیوریج والا چکر یہ لیوریج میں آپ جو ہے تو ادھر سلیکٹ کر سکتے کہ اگر آپ کے پاس دو ڈالر ہے تو اگر آپ ٹین ڈیکس کی ٹرے لگاتے ٹریل تو آپ کے پاس دس گناہ آپ لیوریج لے کے لگاتے ہیں اپنی ٹریل اگر پندرہ لیتے پندرہ ایسے آپ کو مختلف کان کا ساپ سے لیوریج نظر آ جاتی ہے لیکن جتنی زیادہ لیوریج ہوگی آپ کا ریسک بھی اتنا زیادہ ہوگا لاز کا اور پرافیٹ بھی اتنے زیادہ مکان ہوگا پرافیٹ کا بھی تو آپ نے اگر جتنی زیادہ تو لیکویٹیشن کی پرائیس بھی اتنی جتنی زیادہ آپ کی لیوریج ہوگی لیکویٹیشن کی پرائیس بھی اتنی قریب ہوگی اتنی کم ہوگی تو آپ نے ایسے کر لینا ہے کہ اگر آپ دو ڈالر پر لگاتے ٹین ڈیکس کی میں ہمیشہ آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے ٹین ڈیکس سے نیچے کی لیوریج لے کے ہمیشہ ٹریڈ کر رہی ہے جس میں آپ کو پرافیٹ توڑا آتا ہے لیکن آپ کافی سارے نقصان سے بڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ فائف ایکس کی لیوریج لیتے ٹین ڈیکس کی لیتے اگر ادھر میں فائف ایکس کی لیتا ہوں فائف ایکس کی لیلے سیکس کی لیلے سیون کی لیلے آپ کے جو فائف ایکس لے کے ہم کنفرم کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنفرم کرنے کے بعد ادھر آپ اپنے آجانا ہے یہ نیچے جو ہے یہ آپ کے پاس آگئی ہے لیمٹ والے اپشن اب آپ اگر ہم ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں تو یہ لیمٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیمٹ ہے لیمٹ کا کیا ایشو ہے یہ آپ کو بتاہتے ہو کہ لیمٹ ہے ابھی یہ ادھر سولو سو چالیس ڈالر اس کی پرائس چل رہی ہے ایتھری ام کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تب کوئن بھائیں گا جب اس کی پرائس آجائے سولو سو تیس پہ سولو سو تیس پہ آجائے ادھر ہم نے اماؤنٹ لکھنا ہے ہم کتنے ڈالر کا لیتے ہیں ادھر سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں پنجیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ یا خود بھی لکھ سکتے ہیں یہ لکھ کے آپ نے ادھر کر لینا ہے تو جب یہ بھائی لانگ پہ کلک کرنا ہے جب یہ اس کی پرائس سولو سو تیس پہ ہوگی تو یہ بھائی ہو جائے گا یہ ہو گئی جی لیمٹ لیمٹ کے بعد آپ کے پاس آج ہوتی ہے مارکٹ والے اپشن مارکٹ والے اپشن سے میں آپ کو مارکٹ کن کام مشہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں یہ جو ٹریڈنگ ٹیکسی اگر ہوتے ہیں یہ کافی کم ہوتے ہیں مارکٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مارکٹ پہ آپ نے صرف ادھر ڈالر کلک کر رہے ہیں لیوریج آپ نے دیکھ لینا ہے آئیسولیٹڈ بھی دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ سولو سو تیس ہے ناگر جو اس کی مارکٹ ابھی چل رہی ہوگی اسی مارکٹ پہ یہ ایک دم آپ کو بائی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں سٹاپ لیمٹ اور سٹاپ مارکٹ کی بغیرہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ مارکٹ سے ہی اس کو بائی کر لیں تو جتنی آپ کم لیوریج لے کے لیوریج لے کے آپ ٹریڈنگ کریں گے یہ میں ٹپ آپ کو دے رہو کہ جتنی آپ نے کم لیوریج لے کے یہ دیکھ سکتے والی تو ٹریڈ کرنی ہے اتنے ہی آپ کو نقصان کے چانس اتنے ہی کام ہوں گے تو جتنی آپ زیادہ لیوریج لے گے نقصان کے چانس بھی آپ کو اتنے زیادہ ہوں گے اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ہماریشہ آئیسولیٹڈ میں فیچر ٹریڈنگ کرنی ہے اور ٹیسٹی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ہماریشہ کام اکشے کے لیے فیچر ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ملکم نیچے آپشن آجاتے ہیں ٹیک ٹرافیس ٹاپ لاز اس طرح ہو جاتا ہے تو ابھی ہم اگر اس کو اتھری ہوں گا فائٹ ایکس پہ ادھر بائی کرنا چاہے تو یہ مارکٹ پر میں نے کلک کی ہے ادھر سے میں اس کو لینا چاہتا ہوں جی سو پرسنٹ کا سو پرسنٹ کا اگر میں اس کو لے لیتا ہوں تو ادھر میں کلک کروں گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں ایٹ ایکس پہ کر کے اس کو ادھر اگر بائی کرنا چاہوں تو یہ میں ایسے کلک کروں گا میرے پاس یہ ابھی ویسے ہی میں ڈیمو کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں ایک ویسے آدھر ڈالر پڑا ہوئے دوسرا میں نے ٹریڈ لگائی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو آگیا ہے پیر تو آپ ادھر مارکٹ پر کلک کرنا کے بعد میں نے ادھر یہ بائی کر لیا ایتھریم آپ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ آپ کی ٹریڈ لگ گئی ہے ٹریڈ لگنے کے بعد آپ نے ادھر یہ دیکھے کہ آپ ادھر چیک کر سکتے ہیں آپ نے اس کی انٹری پرائس ہے سولو سو بائیس پہ آپ نے اس کو لیا ہے بیس کی پرائس چل رہی ہے سولو سو تیس ڈالر اور اس کے بعد لیکویٹیشن پرائس آپ کی چودہ سو اٹھائیس جب یہ چودہ سو اٹھائیس پہ آئے گا تو آپ کا بیلنس لیکویٹیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی کم آمیں آ رہا ریسک جو ہے پانچ پرسند ہے اس ٹریڈ میں تو یہ تو کافی اچھی بات ہے اس کے بعد یہ نیچے ہے آپ کو یہ تین آپشن نظر آ رہے ہیں یہ تین آپشن آپ سمجھ لیں یہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ ادھر سے مارجن اپنا بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے مارجن یو ایس جس پر کلک کرنا ہے ادھر آپ نے اگر دو ڈالر لگانا چاہتے ہیں ادھر دو ڈالر لکھنا ہے اور اس کو کنفرم کرنا آپ کا مارجن بڑھ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ نیچے جو آپشن یہ ہے جسٹ لیوریج والے پر کلک کرنا ہے ادھر سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئن اوپر جائے گا آپ کنفرم ہے تو آپ اگر لیوریج بڑھانا چاہتے ہیں آپ پاندرہ ایکس بھی کر سکتے تھے سیکس بھی کر سکتے لیکن یہ اسی صورت میں آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ کا کنفرم ہے کہ یہ کوئن اوپر جائے گا نہیں تو آپ کی لیکیوٹیشن کی جتنا زیادہ آپ کا فائدہ کا چانس ہوں گے نقصان کتنے چانس بھی ہوں گے اس کے بعد جو ہے دوسرا سٹاپ ٹافٹنسٹاپ لاس والا آپشن آجاتا ہے اس پر یہ ہے کہ ٹرگر پرائس اگر آپ چاہتے کہ میں اتنا نقصان نہیں اگر آپ نے سولہ سو تیس پر بھائی کی تو آپ لکھتے ہیں ادھر کے سولہ سو بیس پر جب بھائی تو یہ سیل ہو جائے اس سے زیادہ نقصان آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ نے ادھر سولہ سو بیس لکھی ادھر کنفرم کر لینا یہ سیل ہو جائے گا اس کے بعد تیسرا آپ کے پاس آتا ہے کلوز پوزیشن اگر آپ کو لگتا کہ آپ نے پرابیٹ لے لی ہے اب آپ کو پوزیشن کلوز کر لیں چاہیے یا لاس ہوگا آپ کو پوزیشن کلوز کرنی چاہیے تو آپ نے سیمپلی کلوز پوزیشن پر کلک کرنا ہے آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی تو آپ نے امیشہ ایسا کر رہا ہے کہ جس کان کے بارے میں آپ کو کنفرم ہو آپ نے ادھر چیٹ پر کلک کر کے دیکھ لینا ہے تو چیٹ پر کلک کر کے آپ نے یہ ایزر دیکھنا ہے اوپر ڈرافٹ بغیرہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی دو ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں یہ ادھر آپ اس کا ٹیبل بغیرہ بھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں گھنٹے کا منٹ کا یہ کہ یہ کان اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے مزید تو اس طرح سے آپ یہ گراف دیکھ کر تو آپ ٹریڈنگ لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو بائی اور سیل بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ایسے ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ بونس حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ سے تو میں نے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ادھر سے اس لنک سے جائن کر کے آپ بیننس میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اچھا حاصل دالر کما سکتے ہیں تو کانڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو ضرور دبائیں اللہ حافظ